بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام سروت ولیم ہے خدا کرے جہاں بھی آپ لوگ رہیں خوش باش رہیں اللہ کی امان میرے ہمیشہ بخار و آفیت رہیں عدالتوں کے اندر آج ہوئے قتلوں کے حوالے سے کچھ تفصیل میں آپ لوگ کے سامنے رکھنے چاہ رہی ہوں مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو تازہ ترین خبر ہے وہ مقصوص نشستوں کے حوالے سے ہے مقصوص نشستوں کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ صرف آنا باقی ہے مگر کل دو گھنٹے مشاورتی جلاس ہوتا ہے تیرہ مشتمل ججوں کے اوپر اور آج پھر سے ایک مشاورتی جلاس ہوتا ہے جو تقریباً چالیس سے پچاس منٹ جاری رہتا ہے اس وقت پورے پاکستان کی نظریں ہم کہہ سکتے ہیں سپریم کورڈ آف پاکستان کے اوپر ہیں اور سپریم کورڈ آف پاکستان کی نظر اس کے اوپر ہے اور اس کی نظر جو ہے وہ سب کے اوپر ہے یہ ایک خلاصہ ہے سپریم کورڈ آف پاکستان میں ہونے والے انصاف کا یا انصاف کے قتل کے حوالے سے مقصوص نشستوں کے حوالے سے ابھی جو تازہ اپ ڈیٹ ہے اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے ذرائع ہیں اس کو مصدقہ نہیں ہم تصور کریں گے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ کل جمعے کے روز مقصوص نشستوں کے حوالے سے لائیو یہ فیصلہ نشر کرنے کے بارے میں سوچ بیچار ہو رہی ہے اور کل کے بعد باقیدہ طور پر چھٹیاں بھی ہونے جا رہی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کل کون سا بڑا دن ہو سکتا ہے یہ دن بڑا پی ٹی آئی کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور یہ دن بڑا موجودہ جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے ان کا بھی ہو سکتا ہے دونوں صورتوں میں دیکھتے ہیں کہ قاضی فائزیسہ کا جو نظریہ ذاتی ضرورت اس کے اوپر غالب آئے گا یا جس آئین اور قانون کا حالف لے کر وہ اتنے بڑے منصب پر بیٹھے ہیں اس قانون کے عملداری ہمیں ہوتی بھی نظر آئے گی یہ تو ہو گئی مقصوص نشستوں کے حوالے سے اس کے علاوہ پرسوں آپ کو پتا ہے کہ پرسوں تقریبا رات دس ساڑھے دس وجہ عمران خان صاحب کے خلاف تین فیصلے آئے اور تینوں کا تعلق نو مئی کے مقدمات کے حوالے سے تھا جس میں عمران خان کی عبوری زمانتیں خارج کر دی اس وقت وہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا کہ نو مئی کے تین مقدمات میں جو عبوری زمانتیں خارج ہوئیں اس کے اوپر جاجی صاحب نے اپنا فیصلہ کیا لکھا میں آپ کے سامنے یہ ریمارک سن کے رکھوں گی ورڈ ٹو ورڈ جو انہوں نے فیصلہ لکھا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ وہ بینگا جہ جہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پورے بات کو سننے کے بعد یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں عمران خان کے مدد مقابل ان کا ایک دوسرا فریق تھا مخالف فریق تھا یہاں پر عدالت نہیں مخالف فریق کی طرف سے فیصلہ لکھا گیا اب یہ فیصلے بھی لکھا جاتا ہے کہ عمران خان کے سازش عمران خان کے سازش تھی کہ وہ حکومت کا تختہ الڑتے یہ سازش تھی عمران خان کی اور جو عبوری زمانتیں ہیں وہ معصوم شخص کا حق ہیں کسی ایسے شخص کا نہیں جس نے پی ٹی آئی کی پوری قیادت کے ساتھ مل کر ریاست کے خلاف جنگ کی ہو حکومت کا تختہ الڑتنے کی سازش کی ہو یہ جج صاحب کے الفاظ ہیں کہ عبوری زمانت کسی معصوم شخص کا حق ہوتی ہے مگر عمران خان جیسے آدمی کا نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کہاں یہ تیہ ہوا کہ عمران خان نے سازش کی ہے اب یہ سازش کہاں سے تیہ ہو رہی ہے جس وقت یہ عبوری زمانتوں کے حوالے سے فیصلے ہونے تھے اور جیج صاحب نے آج جو فیصلہ دیا ہے اس کے اندر خالد عرشت صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے ایٹی سی کے جیج لاہور کے انہوں نے کہا ہے جی سات مئی کو دو سرکاری افسران زمان پارک میں موجود تھے یہ اس وقت کی بات ہے جب ریجیم چینج ہو چکا ہوا تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آرے سرکاری افسران عمران خان صاحب کے گھر پہ کیا کر رہے تھے اچھا جی شام پانچ بجے پندرہ لوگ زمان پارک میں اکٹھے ہوئے اب ان پندرہ لوگوں میں آلہ لیڈرشپ کے ساتھ سا ڈاکٹر یاسمین راشد کا نام سر فیرس ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو آپ نے تنسیبات کو جو ہے وہ نشانہ بنانا ہے پہلی بات تو یہ کہ دو سرکاری ملازمین عمران خان صاحب کی زمان پارک میں کہاں سے وجود میں آئے چلیے آ بھی گئے یہ کیسے تیہ ہوا کہ انہوں نے اگزیکٹ ورک شام پانچ بجے کا بتایا پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی اوپر ایک الزام ہے کہ وہ گاڑی پر بیٹھ کے اناؤنسمنٹ کر رہی ہیں اور لوگ جب جنہ ہاؤس کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کو نقصان پہنچارے کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو جو بک اپ ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کر رہی ہیں مگر جو ایویڈنسز پورے پاکستان کے پاس ہیں ان کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد لاؤڈ سپیکر میں ان کو منع کر رہی ہیں کہ آپ نے اس طرف نہیں جانا وہ سب کو دیکھ رہی ہیں کوئی اس طرف نہیں جائے گا تو اس وقت جو عمران خان صاحب کے خلاف ہے میں نعیم پنجوتا صاحب کو سن رہی تھی جو لیڈ کر رہے ہیں ان مقدمات کو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک سو نو کا جو رول ہے وہ بنایا گیا یعنی کہ ان کی ایمہ کا کیس بنایا گیا ہے یہ بلکل ویسا ہی ہے جیسے ظلفکار بھٹو شہید کے اوپر ایمہ کا کیس بنا کے اسے تختہ دار پر چڑھایا گیا اب بلکل ایک سو نو کا جو رول ہے وہ ایمہ کا کیس بنتا ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف بنایا گیا ہے یہ بڑی سخت قسم کی اور بڑی تشویشنا قسم کی صورتحال ہے جو گفتگو ہمیں سننے میں اور ججیز کے فیصلوں کے اندر جو الفاظ یا جس قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مود ان کا نظر آ رہا ہے تو ایسا پتہ چل رہا ہے کہ ججیز یہ فیصلے کم اور مخالف فریق یہ فیصلے زیادہ دے رہا ہے اب یہ تو ہو گیا پہلا قتل جو کہ عدالت کے اندر ہوا ایک ایسے شخص کا قتل ہوا اس کے انصاف کی حصول کا قتل ہوا جس کے لیے وہ عدالت کے دروازے کھٹ کھٹا رہا ہے مگر انصاف کا حصول نہیں ہو رہا اب دوسرا قتل جو ہے وہ ملٹری ٹرائل کیس کے حوالے سے سپریم کورڈ آف پاکستان کے اندر ہوا غیر موینہ مدت تک کے لیے ملٹری ٹرائل کیسٹ ہوئے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے پچھلے ایک سال سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ کوئی ایک دو تین چار پانچ لوگ نہیں ایک سو تین ایسے خاندان ہیں جو اس کے زاد میں ہیں اور اس کو یا تو آر کرنا چاہیے یا پار کرنا چاہیے یا تو اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ جو درمیان میں لٹکنا اور غیر موینہ مدت تک کے لیے ملتوی کرنا یہ سمجھ سے بالا ہے ایسا لگتا ہے کہ التوا دیا جا رہا ہے التوا کی کوشش ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلکل اسی طرح سے جیسے عدد کیس کے اندر بار بار ہمیں نظر آتا ہے کہ فیصلے کے نہج پر پہنچنے سے پہلے پھر سے التوا ڈال دیا جاتا ہے اور بات لمبی ہو جاتی ہے اسی طرح ملٹری ٹرائل کے اندر کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا یا ایسا لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے اسے بہت لمبا طویل کیا جا رہا ہے تاکہ تکلیف پہنچاہ جا سکے ان لوگوں کو جو عبران خان کے ساتھ ہے چاہے تکلیف پہنچاہ جائے ان لوگوں کو جن کے خاندانوں کے ساتھ جڑے لوگ اس وقت ملٹری کسٹڈی کے اندر موجود ہیں تو اس وقت غیر مہینہ مدت تک کے لیے ایسے کیسز کو ملتوی کرنے کے بعد ہم یہ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے اس کو لوگ اپریشیئٹ کریں گے یا اس کے سنہری حروف میں لکھا جائے گا کاش کہ ہماری عدالتی کہیں سے نہیں تو کینیا کی ہائی کورٹ سے تھوڑا سا سبق سکھیں کہ کس طرح سے کیسز کو پرسو کر کے فیصلے کو انجام تک پہنچانا ہوتا ہے اب آجتے ہیں تیسرے عدالتی قتل کے اوپر جو تیسرے عدالتی قتل ہے وہ الیکشن ٹربیونل کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا ہے جس میں جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب کو اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف چسٹس آمیر فاروق صاحب نے کام کرنے سے روک دیا ہے جو تین مخالف لوگ تھے پی ٹی آئی کے تینوں لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اسلامباد کی تینوں حلقوں سے وہ جیتے ہیں اور اصلی فارم فورٹی فائیو ان کے پاس ہیں جو لوگ جیتے ہوئے ہیں بار بار یقین دھیانی کے باوجود بار بار مانگنے کے باوجود وہ اصلی بیان حلفی اور اصلی فارم فورٹی فائیو جمع نہیں کرا پا رہے تھے جس کے پر جہانگیری صاحب کا ہمیں بڑا سخت موڈ بھی نظر آیا پھر اسی طوران ہم نے دیکھا کہ جہانگیری صاحب کسی طرح نہیں مانے تو ان کے خلاف جو ہے وہ جالی ڈگری کے معاملات اٹھائے گئے جامعہ کراچی کے معاملات لیٹر ان کے سامنے آگئے پھر ایک ایڈوکیٹ صاحب وہاں پر پہنچ گئے اور انہوں نے درخواست ڈال دی اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے کہ جہانگیری صاحب کو کام سے تب تک روکا جائے جب تک ان کی ڈگریوں کی توسیق نہیں ہو جاتی ایک نئے نویلے وکیل کو بھی پتا ہے ایک عام باشعور شخص کو بھی پتا ہے کہ جب بھی عدالت کے اندر یا کسی بھی محکمے کے اندر ہم نوکری کے حصول کے لیے جاتے ہیں تو ایسے صورت میں جو آپ کے اوریجنل ڈاکیمنٹس ہوتے ہیں جو کیشنل ڈاکیمنٹس ہوتے ہیں تو جب تینتیس سال پہلے ان چیزوں کی توسیق ہو گئی تو آج جہانگیری صاحب کی ڈگری اچانک سے کیسے ممکن ہے کہ وہ جالی نکل آئی اب آمیر فاروق صاحب نے یہ حکم دیا کہ یہ تیسرا قتل بھی عدالت میں ہو اب یہ قتل پھر سے انصاف کا ہوا جہانگیری صاحب کو کام سے روک دیا گیا اور صرف یہ کہا گیا کہ آپ گواہوں کے بیانات کلم بد نہیں کر سکتے آپ صرف ان سے ریکارڈ مانگ سکتے ہیں یا اس کو فریمورٹ کے اندر لی کر آ سکتے اس سے زیادہ جہانگیری صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے یہ وہ سسٹم ہے جس کے تحت منڈیٹ چوروں کو پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کی اوپر تھوپ دیا گیا ہے جن کے فیصلوں سے جن کی پالیسیوں سے جن کی حکمتوں سے کوئی بھی کام پاکستانی خوش نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو فیصلے کرتے چلے جا رہے ہیں مگر ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی حکومت کے وندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ نہیں پتا ان کو یہ نہیں پتا سٹرائٹیجیز کیسے بنانی ہے پلاننگ کیسے کرنی ہے لیکن اتنا پتا ہے کہ چوری شدہ منڈیٹ کے ساتھ ہم گرمنٹ کر رہے ہیں اور ہمیں یہ گرمنٹ کیسے کرنی ہے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے خدا حافظ